رمضان کے مہینے میں قرآن مجید مکمل کرنے کا بڑا آسان طریقہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جب رمضان میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ایک دم سے پڑھنے بیٹھتے ہیں کہ بھئی اب تو دو تین پارے پڑھ کے ہی اٹھنا ہے ایسی ہوتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب پیتالیس منٹ ہو گئے چالیس منٹ ہو گئے پچاس منٹ ہو گئے اب تک ایک پارہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور دل بھی اکتانے لگتا ہے لیکن ہم یہ ارادہ کر کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں صاحب ایک پارہ کمپلیٹ کرنا ہے دو پارے کمپلیٹ کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے طبیعت بھی نہیں لگتی ہے اور دل بھی اکتا جاتا ہے اور جتنا ہم سوچ کر بیٹھتے ہیں اتنا پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے آج وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس طریقے کو اگر آپ فالو کرو گے تو دن بھر میں آپ دو تین پارے بھی پڑھ لوگے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دیکھئے آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے اس میں ایک پارے میں پیجز کتنے ہیں جیسے پندرہ لائن والا جو قرآن ہوتا ہے تو بیس پیج ہوتے ہیں ایک پارے کے اندر اب بیس پیج کو آپ پانچ وقت کی نمازوں میں ڈیوائٹ کر دیجئے تو ایک نماز میں چار پیج بنتے ہیں اب آپ مان لیجئے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چار پیجز اس پارے کے پڑھ لیتے ہیں پھر زہر کی نماز آپ پڑھیں تو زہر کی نماز کے بعد چار پیجز پڑھ لیں پھر اثر کی نماز پھر مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز اور چار پیج پڑھنے میں آپ کو مشکل سے دس منٹ لگیں گے یا زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ منٹ لگ جائیں گے چار پیج پڑھنے میں اب یہ دس بارہ منٹ آپ کو پتہ بھی نہیں چلیں گے اور پورا دن جب گزرے گا تو آپ کا ایک پارہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اور جب رمضان کا مہینہ گزرے گا تو ایک قرآن مجید آپ کا بڑے آسانی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اسی کو آپ ڈبل کر دو چار پیج کی جگہ آٹھ پیج کر دو اور ہر نماز کے بعد آپ آٹھ پیجز پارے کے پڑھو تو آپ کو آٹھ پیج پڑھنے میں مشکل سے پندرہ منٹ کا وقت لگے گا اور ہر نماز کے بعد جب آپ آٹھ پیج پڑھو گے تو پورا دن جب گزرے گا پانچوں وقت کی نمازیں آپ پڑھ لوگے تو ایک دن جب گزرے گا تو آپ دو پارے پڑھ چکے ہوگے اور اس طرح سے جب رمضان کا مہینہ پورا گزرے گا تو آپ دو قرآن مجید کمپلیٹ کر چکے ہوگے اب آپ اس کو ٹرپل کر دو اگر ٹبل کر دو تو پورا مہینہ رمضان کا جب گزرے گا تو آپ کے تین قرآن مجید مکمل ہو چکے ہوں گے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ بڑی آسان ترتیب ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ کچھ نہ کچھ پیج قرآن مجید کے پڑھنے کی عادت بنائیے اس سے کیا ہوگا ایک دم سے جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہو تو ایک گھنٹے دو گھنٹے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لیکن ہر نماز کے بعد اگر آپ تھوڑا بہت حصہ قرآن مجید کا پڑھنے کی عادت بنالو رمضان کے مہینے میں تو ایک دن گزرے گا آپ کئی پارے پڑھ چکے ہوگے اور جب رمضان کا پورا مہینہ گزرے گا تو آپ چار پانچ آٹھ دس قرآن مجید پڑھ چکے ہوگے مجھے امید ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی یہ آسان ترتیب آپ کو پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ